موسیقی آج میں گھر پر تھی تو میں نے سوچا آج گھر پر کچھ کھانا وغیرہ بناتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے ہم لوگ ٹیلی جا رہے تھے تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی اور میں گھر کے کھانے کو بہت مس کر رہی تھی موسیقی میں بنا کر جاتی ہوں لیکن ایک دو دن میں نے بنایا نہیں کھانا تو بس میں نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں سہپ آنگی میں نہیں سہپ آنگی تو پھر میں نے اپنا فیورٹ کیمہ مرٹر بنایا جس میں مرٹر بلکل بھی نہیں ہے مرٹر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ گھر پر جو بھی اویلیبل تھا میں نے اسی میں بنا کر کھانا رکھ دیا تھا کیونکہ سب لوگ گھر پہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اور گھر کے کھانے کو بہت مس کر رہی تھے تو میں نے سوچا ہے گھر پہ جو جو اویل ہے تو اس سے میں رہ کر میں سارا کچھ بنا لیتی ہوں کھانا وغیرہ کیونکہ ویسے بھی مجھے کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنی کوکنگ کرنا بھی مس کر رہی تھی تو میں نے کہا یار تھوڑا سا اچھا ٹائم گزر جائے گا کیونکہ مجھے کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا مجھے پسند ہے اور گھر کے کھانے کی میں بہت شکین ہوں بہت زیادہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہر چیز کو تحمل مزاجی سے رکھنا چاہیے ہر چیز کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے اس مہینے میں یہ سکھایا جاتا ہے پیار سلوک سے رہنا چاہیے صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے شربازی نہیں کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی کسی قسم کی وہ شدنے بازیاں کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ایسی ادھر ادھر کی باتیں گوسپ یہ وہ بلا بلا اب میں زیادہ کچھ بات کروں گی کیونکہ سچ بولنا آج کل کے دور میں بہت مہنگا پڑتا ہے مجھے حاصل پر اگر میں بات کروں اگر میں یہاں پہ سچ بولنے بیٹھ گی کتا کی قسم دنگی ہو جائیں گے میں اب یہاں پہ زیادہ کچھ زیادہ باتشاہ دے نہیں کروں گی لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی جتنے بھی میرے ویورز ہیں جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں تو میں انہیں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ مہینہ جو ہوتا ہے وہ بار پرکت مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں آپ جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھیں نماز پڑھیں ہر مہینے پڑھیں پورے بارے مہینے ہی ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لئے بے شک ہم پر فرض ہے اور ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے نماز پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور کوئی خاص طور پر اس مہینے میں اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ان مہینوں میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے چاہیے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ محرم الحرام میں مجالے سے ہوتی ہیں نیازے ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا اور ان باتوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے ہوتی اینے کے لئے یہ جوز پھیلتی ہے چلے ہو جاؤں گے ہوتی ہے ہوتی ہے ین ہے مجھے اس کے لئے موسیقی 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 تو پھر ماما نے نیاز کا کام دیکھا حالانکہ یہ ڈیوٹی مجھے لگی تھی نہیں نہیں کوئی بار یہ کام میرا تھا اس نے بام کیا لیکن انفورچنٹلی میں نہیں کر پائی دیکھیں کسی سوگ ہوار ہے سان آسمان زمین پوری دنیا لگتا ہے سوگ میں ہوا اور ہماری رینج روور آگئی ہے یہ جھولے کی شپی بنائی جاتی ہے ہمارے ہاں جناب شہزاد علی ازکر کے نام کی جو کہ چھے ماہ کے سب سے کم سن شہید دے کربلا کی اور یہ جو شبیع جھولا بناتے ہیں یہاں پہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں منت مانتی ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں جو اولاد کی ہوشی سے محروم ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ منت مانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر منت مانتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو اور جن کے پھر اولاد جس نے پھر وہ منت اٹھانی ہو تو پھر وہ سیب منت کا سیب ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں اور اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا سال پھر ہم لوگ جب تک منت پوری نہیں ہوتی ہم لوگ سیب نہیں کھاتے کوئی بھی منت اٹھاتے ہیں تو جب تک منت پوری نہیں ہوتی تو سیب نہیں کھاتے تو جب منت پوری ہوتی ہے تو یہاں پر آ کر منت اتارتے ہیں اور یہاں پہ نیاز وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سارا سینور سبیل کا کونسپٹ یہ ہے جب واقعہ کربلا میں جب عزید کی لشکر نے جب پانی بند کیا تھا تین دن کے لیے پورے واقعہ کربلا میں پورے اہلے بیتنے گھرانے پر انہوں نے پانی تک بند کر دیا تھا تو ہم اس یاد میں سب مومنین کو جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کو مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کر ان کو سب کو پانی بانتے ہیں اور لوگ آتے ہیں یہاں پر پانی پیتے ہیں سبیل کا پانی پیتے ہیں علم پاک کا کونسپٹ یہ ہے کہ جب مولا غزیباس علمدار کی شہادت ہوئی تھی تو ان بے درد ظالم لوگوں نے مولا غزیباس علمدار کے دونوں بازو کار دیے تھے تو یہ آپ جیسے دیکھتے ہیں مولا غزیباس علمدار کے نام کا ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمیشہ انچہ رہے گا اور یہ انچہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے گھروں پر بھی لگایا جاتا ہے جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں جن کا بھی اپنا گھر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں علم پاک ضرور لگاتے ہیں انشاءاللہ اللہ مولا پہنٹر پاک سب کو اپنا گھر دے اور سب اپنے گھروں میں مولا غزیباس علمدار کا علم لگائے الہی آمین اور ایک بات میں یہاں پر کلیر کرنا چاہتی ہوں جہاں بھی علم پاک لگا ہوتا ہے جس کے بھی گھر پر علم پاک لگا ہوتا ہے لوگ سادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سید ہیں ہم لوگ شاہ ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے سید جو ہوتا ہے وہ لوگوں نے اپنے گھروں پر علم پاک لگایا ہوتا ہے بے شک لگایا ہوتا ہے اس میں یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ جو سید ہیں وہ ہی لگا سکتے ہیں جو جو نون سید ہیں وہ نہیں لگا سکتے ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتی تھی اور یہ ماشاءاللہ سے چینے کا پلاہ کلنگر آج ہم نے بنایا اور ہم سارے محلے میں ہر چکے آپ اس کو باتیں گے ابھی پڑا ہوا ہے ابھی اس کو پراد میں سے ڈالتا کہ ہم باہر جا کرنا وہاں سے سب کو بولیں کہ جب آپ پلیٹس وغیر لے ہیں ہم اس پر ڈال کر ان کو دے دیں گے میں اپنی طرف اس لیے نہیں کری کیونکہ میں نے ماسک نہیں پینا اور میں بہت گرمی شدید گرمی سے آئی ہوں اور میں بلکل دلنے چاہ رہا تھا اٹھنے کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے شوپروں میں ہوں نے کہا ٹھیک ہے 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 جو ہمیں بھی جانے ہیں شوپر نہیں ملتے ہیں یہ پاسک دکان ہے آمین سے پکر لو مہے پتی لگیں آدھا تھا مہے پھر ٹھوژی جب کو پھڑی دیا پھڑی پھر ٹھلی یہ پھڑی ہوئی پھڑی ہوئی پھڑی سارے ہمارے بھائیں اچھا پیٹا مجھے پیٹاوں میں دیں ڈبھر مسائے سالے بھائیں سوالے بھائیں سوالے بھائیں ہماری شاہد سوری دس دن بہت خیر خریت سے گزر گئے ہیں عزاداری میں گزر گئے ہیں مجالز میں اور نظر نیاز میں گزر گئے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک بڑی فکر ہوتی ہے کہ دن خیر خریت سے گزر جائیں کوئی بدمزگی نہ ہو نہ کوئی لڑائی جھکڑا ہو کچھ نہ ہوتا حسینی ہمیں تھوڑا سا سبر کر سکتے خیر یہ تھا جی آج کا مرم لوگ اور یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ایک منظر بنایا جاتا ہے ایک شبیج جن کو ہم زہارتے کہتے ہیں ان کو شبی کہتے ہیں تو ان کے نام کی شبیج بنا کر ہم انہیں پرسہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہوتی ہیں یہ چیزیں ان کو احترام کرنا سیاہ سے منت اٹھانا اور یہ سب چیزیں ہم شیعوں کے لئے بہت مینٹر کرتے ہیں ہم بہت ان چیزوں کو مانتے ہیں اور ان کی یاد میں اس طرح سے یہ سارے شبیج بناتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تماشا کرتے ہو آپ لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو کیا آپ کے گھر میں کوئی ایک خدا نہ ہستا کسی کی فوت کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ جنازہ کی رکھا ہے آپ لوگ یہاں پہ کیوں رو رہے ہو آپ کو بھی تکاملے کے لئے اسے واقعی تو یہ آپ لوگ تو کمی کرتے ہیں کہ آپ لوگ تماشا کرتے ہیں سڑکوں پہ یہ وہ ایسے ہیسے باتیں کرتے ہیں کیا مقصد ہے ان باتوں کو کرنے کا آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیسے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان دنوں میں کھانا کھانے کو ملتا ہے ان کو نیاز ملتی ہے ان کو محلہ حسین کے نام کا علم علم للنگر ملتا ہے تو آپ ہی یہ چیزیں نہیں دیکھتے آپ ہم لوگ ایک تماشا کرتے ہیں روج پر اور خدا نہ ہستہ پتہ نہیں جو آپ لوگ غلط لگتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے جب ان میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی کھر میں کئی کئی کوئی کسی کی دوت avons جنازی آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ تماشا کر رہے ہیں ہم کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ تماشا کر رہے ہیں تو یہاں نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی سوچ ہے اس کو آپ پلیز بدلیں اور جن کے لئے ہم رو رہے ہیں وہ بھی سوچے وہ کون تھے یہ تھا میرا آج کا بلوگ یہ بلوگ بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم اس طرح سے ہم اپنے محرم الہرام اس طرح سے ہمارے گزرتے ہیں اور یہ دس دن سپیشل ہمارے سے گزرتے ہیں باقی اور دن آئیں گے اور بھی شہادت آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ 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 میں وہ مشکریہ ہو زیدو ساتھ ساتھ new vlog جاتا لیش آئیک تیاتے سے ہمارے گا یہاں ر behavior کا ایحام ٹواتھ شاہدڑ پسین ترجمة نانسي قنقر